جو قرآن روز بیان کرتا ہے قرآن کب بیان کرتا ہے؟ روز بیان کرتا ہے روز ہر روز ہر لمحے قرآن کسی ایک دن کے لیے ہے یا ہر لمحے کے لیے قرآن ہر روز بیان کرتا ہے کیا؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اِذْ يَرْفَعُوا اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ وَإِسْمَعِيلِ اللہ کی بارگاہ سے اس کا معافضہ بھی لے رہے تھے کیا معافضہ لے رہے تھے؟ مولا اس کی عجرت یہ ہے کہ میری اولاد میں میری اولاد میں ہمیشہ اسلام رہے میری اولاد میں ہمیشہ کیا رہے؟ اسلام رہے میری اولاد میں ہمیشہ اسلام رہے اور کہیں اسلام ہو یا نہ ہو میں نے تیرا گھر بنایا ہے ہمیشہ اسلام رہے تو اب قیامت تو آ جائے گی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسلام ختم نہیں ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ختم نہیں ہوگی کیوں وہ جس طرح پچھلے دنوں شاہ صاحب فرمارے تھے اور کتابوں میں لکھا ہے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت سے تو کسی کو نہیں پتا کہ قیامت آنی ہے کب آنی ہے آنی تو ہے کب آنی ہے کا تو نہیں پتا لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سیدہ زہرہ کا آخری بیٹا نہیں نہ آجاتا تو قیامت نہیں آئے گی تب تک جس کو امام محمد مہدی کہتے ہیں اس لیے حبابِ گرامی یہ جو خاندان ہے اہلِ بیتِ اتحار کا یہ حاصل ہے اسلام کا یہ سمر ہے اسلام کا یہ نتیجہ ہے اسلام کا یہ اسلام کا ریزلٹ آگر کسی نے لینا ہو کہ وہ کیا ہے وہ اہلِ بیتِ اتحار ہے اور یاد رکھیں میں رات دوستوں سے عرض کر رہا تھا ہم تیر تو سکتے ہیں پانی میں اگر کوئی سکھائے کوئی رہنمائی کرے تیر تو سکتے ہیں پوڑ نہیں سکتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے تیرنا اللہ نے ہمارے دینز میں یہ رکھا ہے فطرت میں انسان کے تیرنا یہ رکھا ہے ہر کوئی تیر نہیں سکتا اگر اس کی کوئی تھوڑی سی رہنمائی کر دے تو یہ تیر سکتا ہے یعنی اس کے اندر اس کی فطرت میں یہ ایک چیز موجود ہے اگر کوئی اس کو اوبارنے والا ہو تو وہ اس کی صلاحیت اوپر آ سکتی ہے اُڑنا ہمارے دینز میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہماری فطرت میں اللہ نے رکھا ہی نہیں اس لیے حبابِ گرامی کبھی بھی کوئی کسی انسان کو کہتا ہی نہیں کہ اوڑ یہ کہہ لیتے تیر نہ آتا ہے تو تیر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ محبوب ہر کسی سے کہے کہ ان سے سوال کرو ان سے مانگو کہ میں ان کی محبت تم سے مانگتا ہوں یا اللہ کیوں فرمائیے میں نے ہر کسی کے جینز میں رکھ دی ہر کسی کے انسان کے میں نے اس کی فطرت میں ان کی محبت رکھ دی اگر ان کو کوئی مناسب محول ملا اگر ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہوا تو یہ تیرہ سوال ضرور پورا کریں گے مگر سرط یہ ہے کہ یہ آیا اسی طریقے سے ہو جو طریقہ میں نے بنایا یہ طریقہ میں نے بنایا ہے یا اللہ تُو نے کونسا طریقہ بنایا ہے میں نے طریقہ یہی بنایا ہے کہ یہ اسی باپ سے آئے جس کا اس کی ماں سے نکاح ہوا ہے جس کا اس کی ماں سے کیا ہوا ہے تو تب یہ اہلِ بیعت کی محبت اس کے جینز میں میں نے رکھ دی ہے اگر اس کو کسی بھی جگہ پہ کوئی مناسب محول مل گیا تو یہ علی علی کرے گا یہ حسن حسن کرے گا یہ حسین حسین کرے گا یہ پنج تنفاد کرے گا یہ اللہ نے رکھا ہے کس نے رکھا ہے اب وہ لوگ دعائیں دیں اپنی ماں کی وفا کو جن کو علی علی کر کے خوشی ہوتی ہیں احبابِ گرامی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام لے کر ذکرِ علی سے ناراض ہونے والے کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا حضرتِ ابو بکر بھی اس ذکر سے ناراض ہوتے تھے صحابہ کا نام لے کر حسین کے ذکر سے ناراض ہونے والے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرتِ عمر امامِ حسین کے ذکر سے خوش ہوتے تھے یا ناراض ہوتے تھے کیا کوئی روایت کہیں سے لا سکتا ہے کہ حضرتِ عثمانِ غنی کے سامنے علی پاک کا ذکر کیا گیا حسین پاک کا ذکر کیا گیا حسن پاک کا ذکر کیا گیا حضرت ابو بکر عمر و عثمان نراز ہو گا انہوں نے کہا یہ ذکر نہ کرو نہیں حبابِ گرامی یہ روایت تو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا مگر یہ روایت دیکھنے میں مل سکتی ہے کہ جب حضرت عمر ممبر پر ہوں اور امام حسین سامنے سے آ جائیں اور مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہوں صحابہ کا جمع غفیر ہو جمعہ کی تقریر ہو رہی ہو مولا حسین تھوڑی سی عمر کے مولا حسین بچ بنے کے مولا حسین اور یاد رکھیں امام کی عمر ایک دن کی ہو تو وہ تب بھی امام ہے وہ سو سال کا ہو تو وہ تب بھی امام ہے کیوں ہمیں یہ تو سکھایا گیا ہے کہ حضرت غوث عاظم اپنی امام کے پیٹ میں بھی قرآن سن لیتے تھے غوث عاظم سرکار کا مرتبہ ولیوں کے تاجدار ہونے کے باوجود وہ نہیں ہے جو سیدہ زہرہ کے امام حسن حسین غوث عاظم تو وہ ہیں جو ہر روز کربلا کی طرف مو کر کے کھڑے ہو کے پڑا کرتے تھے ہر روز حسین سیدی سنہ دی امامی حسین سیدی سنہ دی امامی حسین میرا سردار ہے حسین میری پہچان ہے حسین میرا آقا ہے حسین میرا امام ہے رسول جدہو خیر الانامی شفیع الخلق یومل کے یامی وہ حسین جو قیامت والے دن لوگوں کو بخشوائے گا یہ میرے غوث پاک کیا کلام ہے یا سباب بلغ علیہ سلامی اقا میرے غوث عاظم سرکار تو آقا حسین کو سلام کیے بغیر فجر نہیں پڑھتے وہ تو فجر نہیں پڑھتے اس لیے حبابِ گرامی انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی یہ بات انہوں نے ہمیں سکھائی کہ اگر حسین اور حسن کا کئی سو سال بعد ایک بیٹا پیدا ہونے سے پہلے بھی ہوش والا ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی بلکرامت آپ سنتے نا غوث پاک کی کہ جب دوسرا سال رمضان کا آیا دو سال بچہ دودھ پیتا ہے نا لوگوں نے کہا مطلع عبر علود ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں کسی نے کہا وہ جو سید ہے نا بغداد میں ان کے گھر سے پوچھ لو سنا ہے ان کا بچہ جب رمضان کا چاند طلوع ہو تو دودھ نہیں پیتا یہ میرے غوث کی کرامت سنینا آپ نے وہ گئے اور سیدہ فاطمہ جو مولا حضرت غوث پاک کی والدہ تھی ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے فجر کے بعد دودھ نہیں پیا آج روزہ ہے اس نے رکھا ہے تم بھی رکھ لو تم بھی روزہ رکھ لو اگر اتنے سالوں بعد ان کا بیٹا ایک سال کا بھی آلی شان ولی ہے تو یہ تو خود حسین ہے کوئی یہ نہ سمجھے بچپنے میں بات کی تھی چھوٹے سے تھے تو شاید سمجھ نہیں تھی ان کو اس بات کی ہمیں اس کرامت کو تو بڑی شد و مد سے سنایا جاتا ہے کہ غوث آزم چھوٹے سے تھے باہر کھیلنے کے لیے نکلتے تو غیب سے آواز آتی اے اللہ کے ولی تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو بچپنے میں ہو تو وہ بچپنے میں نہیں ہوتا پھر بھی اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ خود حسین ہے کوئی سمجھے تین چار سال کے تھے تو شاید ان کو پتا نہیں تھا انہوں نے آگے کہا اے عمر میرے باپ کے ممبر سے نیچے آجائے میرے باپ کے ممبر سے نیچے آجائے اب دیکھئے حضرت عمر کا رییکشن کیا تھا ممبر سے نیچے اترے حسین علیہ السلام کو اٹھایا سینے سے لگایا چومہ ممبر پہ بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ حسین یہ میرے باپ کا ممبر کب ہے یہ تو تیرے باپ کا ممبر ہے اور اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد اپنے سر سے پگڑی اتاری اور پگڑی اتار کے کہا کہ اے حسین یہ جو میرے سر پہ بال ہے نا اللہ کے بعد تمہارے اگائے ہوئے ہیں اللہ کے بعد تمہارے اگائے ہوئے ہیں یعنی یہ جو میری جتنی بھی عزتیں ہیں یہ جو آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ مجھے یا اللہ نے بٹھایا ہے یا تم نے بٹھایا ہے کیا بات ہے یا علیہ بھئی اس لیے سمجھے ہو بھئی بات سمجھ آگئی ہے حضرت عمر تو ان کو اپنے سر کا تاج بنائے اور آج صحابہ کے نام پر واردات یہ کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان کو روکیں گے کہ یہ زیادہ اہلِ بیت اتحار کا ذکر کرتے ہیں ابابِ گرامی محبت میں زیادہ اور تھوڑے کا کوئی سوال ہوتا ہے اگر محبت ہو تو تھوڑے اور زیادہ کا سوال ہوتا ہے کہ محبت تھوڑی ہے یا محبت زیادہ ہے بھئی محبت تو محبت ہی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اتنی دیر ذکر ہو اتنی دیر ذکر نہ ہو ہمیں تو یہ پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جن کا نام لے کے آج ملہ واردات ڈالتا ہے انہوں نے ہمیں سمجھایا اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں وہ جو میں نے نبی سے سنا ہے ایک کام کیا کرو ذکر علی جنہ عبادت علی علی کیا کرو یہ عبادت ہے سبحان اللہ یہ نہیں کہا کہ میں نے نبی سے سنا کہ جب علی کا ذکر کرو تو تھوڑا سا ساتھ میرا بھی کر لیا کرو تھوڑا سا ساتھ عمر کا بھی کر لیا کرو اور تھوڑا سا ساتھ کسی اور صحابی کا بھی کر لیا کرو جب انہوں نے کہا نا کہ ذکر علی عبادت ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عبادت میں بھی کوئی تھوڑے بہت ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا کر لو عبادت یا زیادہ کر لو یہ کروانے والے خود حضرت ابوبکر صدیق ہیں کون ہے حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو اس لیے ہواوے گرامی یہ تو پھر میرے مولا علی علیہ السلام لجپال ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جب تم صالحین کا ذکر کرو نہ عمر کا بھی ذکر کیا کرو یہ ان کی طرف سے ایک میسج آیا اس لیے حبابِ گرامی صحابہ اکرام اس ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور صحابہ کے ماننے والوں کو بھی اس ذکر سے کیا ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے میں رات دوستوں سے عرض کر رہا تھا میں اپنے آقا حسین پر قربان قربان چلا جاؤں میرا مولا حسین بے مثال ہے میرے مولا حسین کیا ہے بے مثال ہیں قربان جاؤں اپنے مولا حسین کی عظمت پر کس طرح بے مثال ہیں ہر طرح ہی بے مثال ہیں کیسے اس کی ایک دو مثالیں ارض کر دوں مولا حسین علیہ السلام کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں بے شک کہ ہے کہیں پر کسی کا نانا نہیں یہ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تو سوال کرتا ہے کہ حسن اور حسین کو بڑے سے حباب کے برابر وظیفہ ملا بڑے سے آپ جن میں مولا علی بھی شامل ہیں ان کے باپ کے برابر تو یہ سوال کرتا ہے تو سن حسین کی نسبت بڑی عظیم ہے اسلام نسبتوں کی قدر کرتا ہے اسلام نسبتوں کی تازیم کرتا ہے اور ہمیں اس نسبت سے یہ پتا چلا کہ تیرا نانا حسین کے نانے جیسا نہیں تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں تیری نانی حسین کی نانی جیسی نہیں تیری دادی حسین کی دادی جیسی نہیں اس لیے تو کس طرح کا سوال کرتا ہے حسین کی مثال نہیں ہو سکتی حسین ہر رشتے سے بے مثال ہے حسین ہر رشتے سے کیا ہے بے مثال ہے دیکھئے میرے محبوب کی کوئی مثال ہے نہیں